اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے اچھا جی میں نے کچھ باتیں آپ کو بتانی تھی بات یہ ہے کہ دراصل میں نے کالیک ویڈیو لگائی ہے تو اس کے اوپر کافی سے لوگوں کے یہ کومنٹس تھے کہ میں دراصل اپنی گاڑی کے اوپر سے سنو ریموو کر رہا تھا تو کافی سے لوگوں کے یہ کومنٹ تھے کہ آپ نے اس کے اوپر کور کیوں نہیں چڑھایا مطلب آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا گراج نہیں ہے یا کوئی شیڈ لگا لیا کچھ اس طرح کے کومنٹس سے مختلف طرح کے تو میں ان کو ڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں جو حالات یہاں پہ ہیں یہ حالات پاکستان میں نہیں ہیں اور نہ ہی میرا کی مقصد ہے کسی کو کینیڈا آنے سے روکنے کا اور نہ ہی میں نے کل کی ویڈیو میں کسی جگہ پہ بھی بولا ہے کہ آپ لوگ میں کینیڈا آیا ہوں آپ نے نہیں آنایا پھر کوئی بھی اس طرح کے میں نے بات نہیں کی تو ابھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری گاڑی ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کو رات کو تقریباً میں نے آٹھ یا نو بجے گھر ٹھیک تھاک لے کر ہوں اس گاڑی کو کھڑا کی ہے گاڑی سٹارٹ تھی اوکے تھی گاڑی کو بند کر دی ابھی جب میں صبح اٹھاؤں ٹائم ہے اس وقت آلموسٹ یارہ پارہ کا دن کے صبح رات کو میں اس گاڑی کو بالکل ٹھیک کھڑا کی ہے اور ابھی جب واپس آئے ہوں اور صبح میں میں آکے صبح اٹھاؤں اور اس کے بعد میں نے نماز شاہد پڑھی ہے اس کے علاوہ پھر ناشتہ کی ہے ناشتہ کرنے کے بعد اچھا یہ چاب بھی ہے یہ گاڑی کو میں سٹارٹ کرنے لگوں بتانے کیا لگوں میں آپ کو دیکھنا ہے یہ گاڑی کو سٹارٹ کیا اور ٹمپریچر ہے اس وقت ہمارے ہاں مائنس فورٹی فائیو ٹمپریچر ہے میں آپ اس کا سکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کو کچھ یقین ہو جائے نا اچھا یہ گاڑی کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں رات کو گاڑی چل کے آئی ہے اور ابھی اس وقت یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ دیکھئے آپ یہ سٹارٹ کھا رہا ہوں اس کی بیٹری لو ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں کہ نئی بیٹری ہے اور صرف ایک رات کی وجہ سے مطلب ایک رات کو یہاں پہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی اور اس کی بیٹری لو ہو چکی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری گاڑیوں کی نئی بیٹریز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ٹمپریچر مائنس فورٹی فائیو اس لیول کا ٹمپریچر ہے فریزنگ ٹمپریچر میں نے گلاوز پہنے ہوئے ٹوپی پہنے ہوئے یہ اس وقت بھی مائنس فورٹی فائیو ہے اس میں اگر بندہ دو منٹ سے زیادہ بہر ہے تو اس کی کئی دفعہ ہاتھ پاؤں کاٹنے تک کے مسائل آ جاتے ہیں اس لیول کی سردی ہے یہاں پہ اگر وہ کاٹیں گے نہیں تو وہ سارا جو خون ہوتا ہے وہ ساری باڈی میں پھیل جاتا ہے وہ خون آلموسٹ جم جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور ابھی میں نے یہ اپنی قزن کی گاڑی سٹارٹ کی ہے تاکہ یہ گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے اس گاڑی کو سٹارٹ کی ہے یہ گاڑی تھوڑ سی وام اپ ہو جائے پھر اس گاڑی سے اس دوسری گاڑی کو ہم بوسٹ کریں گے بوسٹ کر کے پھر وہ گاڑی سٹارٹ کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے بولا کہ آپ لوگ گاڑی کے اوپر کور کیوں نہیں چڑھاتے آپ ان کو کون سمجھائے کہ اس گاڑی کے اوپر ایک اکیلا بندہ کور چڑھانا میں تو مشکل بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کور چڑھائیں گے یہ دیکھا یہ رات کو گاڑی کھڑی رہی ہے اور اس کے اوپر ہلکے کی سنو پڑی ہے اور جب یہ سنو پڑتی ہے اور اس کی اویسے کپڑا یہاں پر چڑھائیں تو وہ کپڑا جب دوبارہ صبح آ کے اتاریں گے صبح اتارنے تک وہ مکمل طور تک اکڑ جائتا ہے اور جب کوئی بھی اکڑی چیز ہی اٹھائیں گے یا اتاریں گے تو وہ آلموس پھر جائے گی تو یہاں پہ وہ کپڑا کور کرنے والی چیز بھی کامیاب نہیں ہے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو گاڑی ہیں ہر بندے کی گاڑی ٹھیک تھا کھڑی ہوتی ہے لیکن صبح جب سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ نہیں ہوتی اور یہاں پہ لوگ ایسے اس ویدر میں حاصل طور پر جب مائنس 43 ہوتا ہے مائنس 45 ہوتا ہے اس ویدر میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو گاڑی اپنی سٹارٹ چھوڑ دیتے ہیں سٹارٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں دس پتنا ڈالر کی دس راڈر کے ایکسرا گیس لگ جائے گی سائے رات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو وہ گاڑی سٹارٹ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے صبح آسانی ہوتی ہے ایک تو گاڑی مواماپ رہتی ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کو بیٹری کا ایشو نہیں ہوتا سٹارٹ کرتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی اور ابھی مجھے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے اور میرے ہاتھ برف بن چکے اس سے زیادہ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا باہر کھڑے ہو کے تو اس لیے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے میں سارے کومنٹس ریڈ کر رہا ہوں ہر چیز دیکھ رہا ہوں جو ایشو ہوا اس کے اوپر میں آپ کو ایڈریس کروں گا اور جو میں آپ کی مدد کر سکا تو ضرور میں آپ کی مدد کروں گا میرے اس فیس بک پیج مازنیف کو فالو کریں زیادہ زیادہ میرے اس یوٹیوب چینل مازنیف کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ لوگ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال دکھئے گا اللہ حافظ بائی